موسیقی بس کرو دوہا تمہاری اتنی جرت کہ تم نے دوہا سے اتنی بڑی بات کہی باہب اس نے یہ بات کہے کہ ہمارے موپے تماشا مارا ہے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشی کیے کہ ہم نے سلمان کی دوسری چاہدی کر کے بہت بڑی غلطی حالانکہ یہ صرف اس کے اور اس کے باپ کی دشمنی کی وجہ سے ہوا ہے مانال اگر میں چاہوں تو سلمان تمہیں کھڑے کھڑے طلاب دے دے گا ماما پلیز تم چھپ کرو میں بات کر رہی ہوں ایسے بھی منال اب تمہاری ہمیں ضرورت نہیں رہی ہم نے تمہیں بہت برداش کر لیا میں نے تمہارا باپ ہماری زندگی کے لیے عذاب بنا ہوا تھا اور اب تم اپنے باپ کی خسلت کی وجہ سے ہماری زندگیوں کو مشکل بنا رہی ہو میری بات کا یقین کریں محمد میں نے ساتھ کچھ نہیں کیا جھوٹ مت بولو تم میرے سامنے جھوٹ بول دیو میں نے خود اپنی آنکھوں سے تمہیں دو مرتبہ زوہا کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ بچاری روتی رہی تمہارے سامنے گڑ گڑ آتی رہی لیکن تمہیں تمہیں اس کے آنکھوں کی کوئی پروانی کیونکہ تم تم خود کو اس گھر کی مہرانی سمجھتی ہو بہت ہو گیا بنا اب اس سے زیادہ میں برداشت نہیں کر سکتی سلمان اسے اسی وقت اس کے بھائی کے گھر چھوڑ گیا ہو تاکہ اس کا دماغ تکانے آ جائے بس جلد بازی سے کہاں مت لو سمینہ لیکن وہاں منعال تم اپنے کمرے انجاب دیکھیں کیا کریں آپ کہہ دیا نا موسیقی ملان کو تمہیں دیکھ کے لوں کہ ہمائیتی بہت ہے نا موسیقی 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 اب میں تمہیں کرنے والی ہوں ایکسپوس سمجھے تم میری بیٹی کس نے کھناپ کی ہے یہ ہے وہ شخص اسی نے کھناپ کی ہے سیر بہت بہت مبارک ہو کہ اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے آپ اپنے پوتا پوتیوں کے گارڈین بن گئے ہیں اب آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تیزہ ماما کو سمجھانگی میں وہاں واپس نہیں جاؤں گی تو جانتے ہیں میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے مجھے بھی خدا نے بتایا ہے مجھے بھی خدا نے بتایا ہے تمہیں بہت مبارک ہوئی مان کورٹ نے تمہارا کیس ری اوپن کر دیا ہے میں نے کورٹ میں تمہارے کیس کے لئے اپیل کی تھی کورٹ نے اس نے منظور کر لیا ہے اور میرے پاس اس اسپیکٹر کے خلاف بہت سارے ثبوت بھی ہیں مجھے پورا یقین ہے میں بہت جل تمہیں یہاں سے رہا کر آلوں نہیں میرے بچی کہا ہے میرے بچی کا پتہ نہیں چلا نہیں اس کا ابھی کچھ پتہ نہیں چلا لیکن انسپیکٹر بتا رہا تھا تم نے بھی کوپریٹ نہیں کیا کیوں رافے نے اس اسپیکٹر کو خود ہی کہا تھا کہ تمہارے ہزبنٹ سے بھی انویسٹیکیٹ کریں میں اسے انوالف نہیں کرنا چاہتی پٹ کیوں ان لوگوں کو بیٹی نہیں چاہیے تھی اگر ان لوگوں کو بیٹی چاہیے ہوتی تو آج میں اس حال میں نہ ہوتی اری آپ میں بس میں یہاں سے گزر رہا تھا سوچا اس کی طبیعت پوچھتے چلا جاؤں مجھ سے پوچھو میں بتاتی ہوں تمہیں میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھو میں اپنے ہوش و حواس میں ہوں اور یہ بات تمہارے لئے سہی ہے اب میں تمہیں کرنے والی ہوں ایکسپوس سمجھے تم سمجھے مجھے میری بیٹی کیس نے کٹنات کی ہے یہ وہ شہر کیسی نے کٹنات کی ہے کہاں لے گیا اس کو مارتے نہیں دیا تم نے کہاں مجھے ایمان چھوڑ نہیں چھوڑ آنکھ آلیتی کو پاک جائے گا یہ پکلی سکوئی ہے میری بچی کو چھان سے مار دیا اس نے کانتی لے یہ میری بچی کا کونسے اس میں سے کیوں نہیں ہے میری بات کونسے کیوں نہیں ہے روک جائی مرموتا کیا یہ سچ ہے کیا سچ ہے تم اچھی طرح جانتی ہو لڑکی پاگل ہے وہاں پاگل نہیں ہے بلکہ اس کا ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ پوری طرح نورمال ہے سچ پچھ ایمان آپ کی بہو ہے ہاں می گا اس کا مطلب آپ نے اپنی بہو کو اس حال میں پہنچا دیا اور آپ ہی کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں آپ کی اپنے بیٹے اسی لئے وہ آپ سے دور ہے اور ایمان کی بیٹی مرخوب تب آپ نے اس کو کڈناپ لگتا تم بھی پاگل ہو گئی ہو مجھے اس کی بچی سے کیا لینا دینا اور میری بات سنو نہیں مجھے اب کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے میں اب آپ کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ میں ابھی رافی کو فوراں فون کر کے بتاتی ہوں رک جاؤ نڑکی مت کرو مت کرو یہ اچھا نہیں ہوگا بتا دیا ہلو جی اسلام علیکم مرخوب صاحب سر بہت بہت مبارک ہو کہ اس کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوا ہے آپ اپنے پوتا پوتیوں کے گارڈین بن گئے ہیں اب آپ کے بیٹے آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے ہلو اپنی بیگم سے بات کرو تمہیں فون ملا رہی تھی اب تم میرے فون سے بات کر لو ہم ہلو رافی کیا ہوا اے ہونہ کیا ہے کیسے جیت گئے ہیں زونی زونی کیا ہوا بہتاب آپ آپ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گیا اب آپ سے پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ مرخوب احمد ایک غلط انسان ہے لیکن میں نے تم سے بھی تو کہا تھا نا راپر لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا نازونی ہو سکتا ہے میری وجہ سے جو غلط کام تمہارے ہاتھوں سے ہوا ہے اسے میں ہی صدا روں گی اور تم دیکھنا اس لڑکی کو انصاف بھی میں ہی دلاؤں گی بس تم پلیس پولیس سے کہو کہ مرغوب احمد کو انویسٹیگیٹ کریں سلمان کا شک غلط نہیں ہو سکتا پلیس سلمان پلیس پلیس آپ ماما کو سمجھائیں میں وہاں واپس نہیں جاؤں تو جانتے ہیں میرا وہاں کوئی بھی نہیں ہے اور جو لوگ وہاں ہیں وہ تو پہلے سے بابا کی دی ہوئی طرح طرح کی سزائیں بھکت رہے وقت میں بھی وہاں چلی گئی تو بابا جان مجھے پھر سے قید کر لے گا سلمان میرا یقین کریں میں نے زوہا کو کچھ نہیں کہا جو الزام زوہا نے مجھ پر لگائے وہ تو اس نے خود میرے ساتھ کیا خود تو بھرو رو کر ماما کے سامنے آپ کو سچا ثابت کر لیتی اور مجھ سے بس یہی نہیں ہو پاتا میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں آپ میرا یقین کریں میں نے اسے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا اس قسم کے فیصلے اتنی جلدبازل میں نہیں کیے جاتے ہیں پیجم تھوڑا سا انسان کو سوچ لینے شاید ہے کیا ہوا سلمان اسی دیر کیوں لگا دی منال نے پیکنگ میں منال کہیں نہیں جائے گی مہون یہی رہے گی اسی گھر میں آپ کو اپنی چہیتی بہو سے بہت ہمدردی ہے اگر اسے منال سے اتنا خطرہ ہے تو اسے کہ یہ یہاں سے چلی جائے ایسے بھی مجھے اس کے ضرورت نہیں ہے سلمان سلمان سن لیا آپ نے سنا اپنے کانوں سے آپ نے چاہ کہ کے گیا ایک پر لڑنا اس لڑکی نے جادو کر دیا اس پر کیا مطلب ہے میں زوہا کو اس کے گھر اس لیے بھیج دوں کیا اس کو یہاں خطرہ ہے کیا کہوں گی میں زوہا کے ماں باپ سے اور یہ تو احسان ہے ان کا کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے کہ سلمان کی دوسری شادی ہے انہوں نے اپنی بیٹی اس گھر میں دے دی صرف ہماری شرافت دیکھتے بھی اور اگر اب میں سوہا کے اس کے گھر بھیجوں گی تو کیا بتاؤں گی انہیں کہ ان کی بیٹی کو خطرہ ہے یا اور اگر میں اسے یہاں رہنے دیتی ہوں تو اسے منال کے ظلم و ستم برداشت کرنے ہوں گے میں یہ سب نہیں دے سکتی آپ چھپ کیوں بیٹھیں کچھ بولتے کیوں نہیں ہے یہ سب تمہارا کی ادھرہ ہے تمہاری ویسے نوبت یہاں تک پہنچیں جادو کر دی ہے اس لڑکی نے آپ کے پر سوہا سوہا میری بات تو سنو سوہا یہ بھلا کیسی بات کر رہا ہے چودی رافی صاحب آپ جانتے ہیں کہ مرغوب احمد کوئی عام بندہ نہیں ہے ایک عزتدار آدمی ہے اگر کوئی عزتدار آدمی مجھ سے میری اولاد چینے گا تو میں تو اسے کوٹ تک ہسیٹ ہوں گا نا پہلی بات یہ کہ وہ بچی ہے آپ کے اولاد ہے یا ایمان بی بی کی یہ معاملہ تیہ کر لیں پہلے اور دوسری بات آپ بڑے شوق سے مرغوب احمد کو عدالت میں خسی دیں مگر ہمیں ایک خسی اٹھتے ہیں کبیر صاحب وہ بچی میری ہے اور اس کی ساری ڈاکیومنٹیشن میں آپ کو آلڑی دے چکا اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو اپریٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بھی کوٹ میں خسید ہوگا اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں اب آپ زبردستی کر رہے ہیں آپ مجھے زبردستی کرنے پر مشبور کرنا ہے ٹھیک ہے میں اسے کرتا ہوں شاملی ترکیش حضرت دیان رکھئے گا انویسٹیگیشن بہت شفاف ہونی چاہیے اور اس سے پہلے آپ کی نیت صاف آپ اپنی نیت مجھ سے چھوانے ہی پائیں گے کبیر صاحب اس لئے ذرا احتیاط سے جلتا ہوں اپنی نیت بہت چھوانے اپنی نیت اپنی نیت سوٹ انویسٹیگی اٹھ بے جیسٹیگی کرنے پر مہتری جیسٹیگی کرنے پر مہتری اپنی نیت مجھے اپنی کنے در نیت جوارا وقت ختم ہو گیا فاکر اپنی نیت یا میں نے تم سے بار بار کہا تھا کہ فیصلہ آنے سے پہلے سوچ اب فیصلہ میرے حق میں آ گیا تمہاری باقی کی زندگی اب بڑی آزمائش پہ گزرے گی تم جا سکتے ہو آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے نوکری سے نکال دیں گے تو مجھے کہیں اور نوکری نہیں ملے گی میں ایسے آزمائش نہیں سمجھتا کریں یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا یہ تمہیں کیسے لگا کہ یہ آزمائش میں نے تمہارے لئے سوچی جا کل ڈیوٹی پر آنا ہی بات بہت سکتے جی ڈیوٹی پر آنا آپ نے مجھے بلایا ہاں بیٹا ہاں بیٹا بیٹا میں جاننا چاہتا ہوں سچ کیا ہے یکین کریں گیا مجھے تم پہ پورا یقین ہے بیٹا میں اس سچائی کو دیکھ سکتا ہوں جو تمہاری آنکھوں میں موجود ہے زوہ نے تم پہ جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ تمہاری زوانے سننا چھاتا ہوں یہ جو الزامات مجھ پہ لگیا ہے ان سے کہیں زیادہ میں زوہ پہ لگانے کی پوزیشن میں زوہ نے ایک دن مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھایا تھا میں نے بتایا تھا سلمان کو لیکن اسے لگا کہ میں سوکن ہونے کے ناتے یہ سب کچھ اس سے کہہ رہا نہیں ڈیر میں اس ہی نہیں ہوں زوہ نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی تھی یہ بھی بتایا میں نے سلمان کو اور پھر ایک دن زوہ نے مجھے کہا کہ میں سلمان سے خود تلاک لے گا لیکن یہ بات میں نے سلمان کو نہیں بتایا اس لیے کہ اسے اب میری باتوں کا یقین ہی نہیں رہا مجھ سے پیار کرتا ہے وہ ڈیڈ بہت پیار کرتا ہے لیکن ابھی وہ دھوکے میں ماما بھی سوہا کے دھوکے لیکن ڈیڈ اب مجھے بچا لیجی لیکن ڈیڈ مجھے بچا لیجی لیکن ڈیڈ ایڈا ایسا نہیں کہتے رافی مجھے مرگوب احمد کی بیٹوں کا ایڈرس چاہیے ہریت ہاں ہریت ہے ہریت ہے وہ سنو ان سے ملنا چاہتے لیکن کیوں 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 کیا مطلب ایمان کی لیے اسے کیا فرک پڑے گا بھلا ہمیں اسے تلاک دے چکا ہے ہم یہی جاننا چاہتی ہوں کہ تلاک کی اصل وجہ کیا ہے اور وہ کیوں اپنے بیٹوں کی مخالفت کر رہا ہے اور اس شخص کو ضرور دیکھنا چاہوں گی جس نے ایمان جیسی معصوم لڑکی کو ایسی زندگی جینے پر مجبور کر دیا ایک دفعہ تو ملوں گے میں اس شخص خدا کی لیے ٹیس مجھے پاکای آپ آپ جانتے ہیں ایمان کا آپ یہ جان کر کیا کریں گے آپ تو ایمان کو تلاک دے چکے ہیں نا اس شرمہ گر ستاز در رہا بہنے مرگوب احمد کی کمپنی میں جس کروڑ کا فروڑ کیا ہے انہوں نے کیا میں نے تمہیں کہا تھا یہ گھر شوڑ کر سلی جی ورنہ تمہیں یہ جہاں چھوڑ کر جانا ہوگا ورنہ تم سمجھے نہیں میں نے تمہیں یہی کہا تھا ورنہ جانت سے مر مجھے بھی خدا نے بتایا ہے مجھے بھی خدا نے بتایا ہے میں تو پریشان ہو گیا ہوں اس وکیل نے تو میرا دماغ خراب کر دیا مرگوب صاحب مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ تب تیش کہاں سے میں شروع کروں میں بتاتا ہوں منارکی میری بہو تھی کیریکٹر کی ٹھیک نہیں تھی میرے بیٹے نے طلاق دے دی مہا باپ نے بھی نہیں جھیلا پھر وہ سڑکوں پہ رولتی رہی اور پھر اس کی بچی اگوا ہو گئی جس انسپیکٹر کے پاس اسے ریپورٹ لکھوائی تھی پھر ایک دن جا کر اسی انسپیکٹر کا قتل کر دیا اسی سلسلے میں یہ سدا جاتا ہے بچی اگوا ہونے کا جو کیس مجھ پر ڈالا جا رہا ہے پہلے تو اس کی معلومات کی جائے کہ وہ بچی کب بارہ مدوئی تھی اور کب اگوا ہوگی پھر اتنی معلومات آپ کو کیسے ملی ہیں اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آنے والا ہے میں نے پوری تھیاری کیوئی تھی اب آپ اس معلومات کی تذدیق کریں اور اس بیسس پر کیس کی انویسٹیکیشن کریں میں آپ کو ایک نیا کیس دیتا ہوں اپاہ کامل میری کمپنی میں ایم ڈی تھا اس نے میری کمپنی میں دس کروڑ روپے کا فراڈ کیا ہے اس فائل میں سارے ڈاکومنٹس سارے پروف موجود کریں اس کی بیسس پر آپ انویسٹیکیشن مکمل کر کے جلد سے جلد اسے گرفتار کریں اس سے پہلے کہ وہ مفرور ہو جائے ٹھیک ہے سر اللہ اللہ وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن پتہ نہیں وہ آپ کیا کرنے والے ہوں گے مجھے تو بار ڈر لگ رہا ہے آفاق آپ کو آج آفیس جانا چاہیے تھا پتہ نہیں عجیب سا خطرہ محسوس ہو رہا ہے خطرہ کیسا خطرہ مینجر کو گال کی تھی میں نے ریسیف نہیں کیا ریسپشن بے بات ہوئی تو دو بھلو بھی ٹال رہے تھے وہ اتنا بتا چلا آئے کہ اببہ جان کل رہا تھے دیر تک آفیس میں ہی تھے اب غلط ہونے والا ہے کچھ بھلو 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 مرور میں بھلو چلی کون بھلو بھلو؟ بدل بھلو 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 مرور اسلام علیکم مرم اسلام مجھے مسٹر افاق سے ملنا ہے بولیے میں ہی ہوں افاق میں ایڈوکیٹ زنیرہ احمد ہوں ایڈوکیٹ رافع احمد کی میسیس جی پتیس بیٹھئے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی وائف کہاں ہے میری وائل یہ رہی اچھا تو آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوئے یہی کوئی چھے سا سنیے آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں اگر یہ آپ کی وائف ہیں تو ایمان سے آپ کا کیا رشتہ تھا آپ آپ ایمان کو کیسے جانتی ہیں طلاق دی تھی نا آپ ایمان کو خدا کی جی پلیز مجھے بتائیے آپ جانتی ہیں ایمان کا ہے آپ یہ جان کر کیا کریں گے آپ تو ایمان کو طلاق دے چکے ہیں ایک ایک طلاق دی تھی میں نے اسے اور بہت بڑی غلط ہی کی تھی پلیز اگر آپ کو پتا ہے ایمان کا ہے تو مجھے بتائیے پلیز اس کا مطلب ایمان اب بھی آپ کی وائف ہے جی پلیز پلیز ہمیں اس کے پاس لے چلیں خدا کے لئے اس کے پاس ہمیں لے چلیں ہم سب آپ کے بہت شکر گزاروں آپ کچھ سیہ گے ہی ایمان بھاگی آپ کچھ سیہ گے ہی ایمان بھاگی انسپیکٹر کی زیادتی اس کا قتل اور پھر اس کی سزا تماغی توازن کھو دینا بچی کو پانا اور بچی کو پھر سے کھو دینا سب کچھ پرداشت کرنے کے بعد وہ اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ وہ حق پر ہیں انہوں بلکل بھی معافی کی قابل نہیں بہت خلط کیا ہے اپنے افاق بھائی بہت خلط کیا ہے بہت خلط کیا ہے ابھی ایک سکتا ہے اگر میہے آپ کو اٹلیز اور ہوان دھا بھی کی خبر تو لینے چاہیے اس بنجے ریلیس مسٹر آفاق آپ کی گرفتاری کے وارنٹ ہیں میرے پاس چلیے ایک منٹ ایک منٹ کس پاک کی وارنٹ کس جرم میں گرفتار کر رہے ہیں مرغوب احمد کی کمپنی میں دس کروڑ کا فروڑ کیا ہے انہوں نے میں نے بچ صاحب میں نے کسی قسم کا کوئی فروڑ نہیں کیا آپ کیا بات کر رہے ہیں عدالت میں کہنا جو بھی کہنا ہے آپ ایک معزز شہریہ میں اسی لئے پولیس اہلگار اندر نہیں لائیا بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ چلیں آئیے بام کچھ کرو نا تم آم اچھا آپ کیا ہو رہے ہیں بام روکو نا اسے آپ بام روک حوصلہ گریمیک ملٹا ہے کیا روی کیا ہو رہا یا روی کیا ہو رہا تم سمجھ نہیں رہی ہے بات کو اچھا بس کیجے نا میرے سامنے اس کی حمایت میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کو بے وکو بنا سکتی لیکن مجھے نہیں سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے درئیے اس وقت سے اس وقت سے درئیے جب وہ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جائے گی کیونکہ مجھے اس کے چہرے پر سوکن کا درست ساپ دکھائی دے رہا ہے منان نے آج تک تم پہ اپنا کوئی برا امپریشن نہیں دانا زوہ کے آنے کے بعد وہ بری کیسے ہو جائے میری باست سمید مجھے کسی انداز سے سوچنے کی کوئی ضرورت ہے اور اب آپ اس کی حمایت میں بولنا بند کریں چھے شاپنگ پر بھی جانا ہے میری بھان جی کی شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ابھی تک کچھ بھی خریداری نہیں کی میں نے جاؤ نا میں نے کب روکا ہے آپ نہیں چلیں گے میرے ساتھ میں کیوں چلیں گے ارے آپ کو اپنے لئے کچھ نہیں خریدا مجھے اس شادی میں نہیں جانا کیوں نہیں چاہیں گے میرا موڈ نہیں ہے کہہ لیا تم سنے تو آپ کیا چاہتے ہیں ہم دونوں اکیلے شاپنگ پر جائیں آپ چلیں ہم آئے ساتھ ہم دونوں مطلب وہ میں توہا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی میں اسے اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ سکتی ہنال کے رحم و کرم پر پتہ نہیں اس کے ساتھ چاہ سلوک کریں جو دل میں آئے نا وہ کرو ارے ارے سنیے تو اب آپ کہاں چلیں کپڑے چینج نہ کروں نہیں اسی چلیں ہوں توہر ساتھ اپنے ہم توہا میری بیٹے پر پر روڈ کا جھوٹا الزام لگا کرو سے پکڑوا دیا تم انسان نہیں ہو سکتے محقوب امر تم انسان نہیں ہو سکتے جانور ہونے کا تتانہ تم کئی بار دے چکی ہو اب اسے درانے کی ضرورت نہیں ہے ہاں ہو جانور تم ساپ و ساپ اپنی انا کی بھوک کو مٹانے کے لیے اپنے بچوں کو کار جانے والا ساپ سمجھے تم زیادہ باتیں مت کرو ممتاز بیگام اور یہ مت بھولو ایک دن تمہیں میرے پاؤں کی دھول بننا ہے اس دن میں نے تم سے بہت سی باتوں کا بدلہ لینے کا تہیہ کیا ہوا ہے آؤں گی ضرور آؤں گی ایک دن تمہارے پاس مرگو محمد مگر تمہاری قیاد میں رہنے کیلئے نہیں حلکہ تمہیں تمہاری اصلیت نکانے کیلئے جوہا اندر آجاو چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ تمہیں ہماری سا شاپنگ پر چلنا ہے نہیں ماما میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیوں کیا ہوا تمہاری طبیعت کو ہاں وہ میرا سرچ اقرار ہے اللہ خائل کرے گا تمہیں کوئی میڈیسن لیے چی کچھتہیں پہلے بھی لینا ہے اچھا تو میں بھی ایسا کرتی ہوں کہ آج شاپنگ پر نہیں جاتی تم ٹھیک ہو جاؤ پھر کل چلے چلیں گے نہیں ماما آپ میری وجہ سے اپنے پلان کینسل مکیزے نہیں زہب میں تمہیں گھر میں اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتی پتہ نہیں مناہل تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گی اگر ماما اسی طرح جینا ہے تو اس سے اچھا نہیں جو مناہل کہتی اس کی ڈیمانڈ پوری کر کے میں یہاں سے چلی جاؤں نہیں سوہالی ایسا کبھی سوچنا بھی نہیں آپ میری فکر مت کیجئے ماما میں دروازہ اندر سے لوگ کر لوں گو اچھا ٹھیک ہے اگر تم کہتی ہو تو میں چلی جاتی لیکن تم اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لوگ رکھنا اور اگر مناہل آنا چاہے تو مجھے اسی وقت پھون کر دینا چی ٹھیک ہے تم اپنا خیال رکھنا میں چلتی ہوں اوکی ماما اللہ آپ بلے بات سنو موسیقی نہیں نہیں تم کیسے لے کر آوگے مارکر تو بہت دور ہے جی میں پیدا چلے جاؤں گا اچھا ٹھیک ہے اگر یہاں سے کوئی گرتا ہے تو موسیقی 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 کیا چاہی ہے میں نے تمہیں کہا تھا یہ گھر چھوڑ کر سلیچے ورنہ تمہیں یہ جہاں چھوڑ کر جانا ہوگا مگر تم سمجھی نہیں میں نے تمہیں یہی کہا تھا ورنہ جانت سمار ہوگی دیکھنا اب میں تمہارے ساتھ کیا کرتی سلیچے گھر آجو میرال مجھے مار دے گی مجھے مار دے گی پر آل یوہ کیا ہوا ہے بتاؤں ہوں جے میرال مجھے مار دے گی مجھے مار دے گی پر آل مجھے تھی خدا نے بنایا ہے مجھے تھی خدا نے بنایا ہے مجھے مرکو سلمان سلیچے گھر آل مجھے مار دے گی میرال مجھے مار دے گی پر آل یوہ کیا ہوا ہے بتاؤں ہوں جے مینار مجھے مار دے گی مجھے مار دے گی پنار اب دیکھنا سلمان بھاگتا ہوا آجائے گا ماما ماما مجھے مینار مار دے گی پریز جلدی سے آجیں جلدی سے اب تمہیں پورا جان پیچھا دی اب بگر میں تمہیں مار دے گی اب بگر میں تمہیں مار دے گی تو کوئی مجھ پہ شک نہیں کرے گا ماما ماما ماما